آپ سب میڈیا کے ساتھیوں کو میرا سادر پرنام بھائی عشوک جی ساتھ بیٹھے ہیں ہم کی طرف سے آج سب کو ویساکی کی ویم راو انڈک پھم بیٹکرز کی جنتی جی کی اور سب ہی کو بہت بہت شب کامنا ہے اور سب نوکندر رام رام سسیا کال میٹنگ دیکھو ہم نے ورکر میٹنگ بہت دیکھئی ہیں پر لوگوں کا ساتھیوں کا ایک پریوار کی طرح ہے جیسے موجیدی کہہ دے ہیں کہ میرا ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ پریوار ہے ویسی سرسا اور جہاں جہاں ہم نے الیکشن لڑا اور جو نو کی نو سیٹے ہیں سرسا کی ایم پی کانسیسی کی وہ جنتہ ایک پریوار کی طرح ہے اور آپ نے یہ پریم پیاراز دیکھ لیا ایک چھوٹے سے بلاوے پر میرے پاس پچاس پون تو آئے کہ بھائی سب باری شاری ہے کنکو کر رہے ہیں آنی پائے لیٹ ہوگے کوئی نہیں میں کہہ چنطرانگ رتوڑا شیرباد ہے بہت بہت دیا یہ مظلوب لوگوں کا اتنا پیار اور آپ نے دیکھا کہ سارے ورکر آ کے اور سب نے ایک جھٹ میں ایک آواز میں کہ ہریانہ لوکت پارٹی کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جنجن کا سمبان کریں گے لوکت میں کام کریں گے اس جنجن کے سمبان کو لوکت کے کام کے نعرے کو اگر آپ دیکھیں تو پردھان منتری جی مریندر موڈی جی کا اور ہریانہ لوکت پارٹی کا ایک ہی کام ہے کہ دھرم کو ساتھ لے کر راجنیتی کرنا دھرم کے ساتھ راجنیتی کرنا دھرم کے ساتھ راجنیتی کرنے والے وقتی کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی جنتہ کے ساتھ کوئی بھی اس کی سوچ کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور اسی سوچ کا پرنام ہے کہ ہم آج NDA کا حصہ ہے ہریانہ لوکت پارٹی آج ہریانہ کے اندر پہلے دو پارٹی تھی آج اگر اگر کوئی پارٹی این ڈی اے میں ہیں تو وہ ہریانہ لوکت پارٹی ہے تو میں آج سبھی ورکروں کو ایک سندیش دیا کہ بابا سرسائی نات کی نگری سے ہم کمل کا فول کھلا کر موڈی جی کی جھولی میں ڈالیں تاکہ جو ان کا ایک نعرہ ہے این ڈی اے کا چار سو پار وہ پورا ہو اور ہریانہ کے اندر ویسے بھی این ڈی اے میں ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے اور کہ آج اس دیش کا جو گورو مان سمان جو پوری دنیا میں فیلا ہے اور آج پوری دنیا میں ہندوستان کا ڈنکا جو جمین سے لے کے چاند تک جو تیرنگا فیرایا ہے انہوں نے اور جو فہر رہا ہے اس کے لیے ہم سب ابھاری ہیں ان کے اور ایسے پردھان منتری جی کو ہمیں سرسا کی دھرم نگری سے ایک بہت زیادہ مارجن سے سیٹ دینی چاہیے جتا کر دیا اسی کا ایک سندیش دیا تو سبھی لوگوں نے ایک جھٹ ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ ہم ہر قیمت پر جو آپ نے بولا ہے وہ کام کر کے دکھائیں جی بلکل جائیں گے بھائی سر گاؤں گاؤں جائیں گے گھرگر جائیں گے یہ الیکشن دیکھو اپنا کام ہے کہ کسی کے لیے یا تو ہم کہتے نہیں اور کرتے ہیں تو پھر کسی کے لیے بھی میں نے کہا کہ ہم مہاراج آگر سین کی سنتان ہیں سوریہ ونسی ہیں ایک بار جوان دے دی تو کہتے ہیں پرانے جائے پر بچن نہ جائے اسی کے ساتھ ہی ہم سرکار کے ساتھ بھی ہیں کہ انکنڈیشنلی سپورٹ کیا ہے میرے کو کہا کھٹر صاحب نے میں نے کہا میری سپورٹ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کام کہا تھا کام تیرا وپال کون سا نہیں ہوا ہمیں کہ ہر کام آپ کر رہے ہیں ہو رہا ہے اور میں آپ کے ساتھ تو ہم اسی بات پر ہیں جی کھٹے مٹھے انواؤں ہر جگہیں ہر پریوار میں ہوتے ہیں اور ہونے چاہیئے کیونکہ اس کے بینا اگر کھٹے کا سواد نہیں پتا ہوگا تو میٹھے کا سواد آپ کو بتا ہی نہیں ہوگا میری تو یہ سوچ ہے اور باقی پتا نہیں آپ کیا سوچتے کسانوں کا بیرود نہیں ہے سینی صاحب میں نے بڑا نزدیک سے گوویند کے election میں دیکھا کیونکہ گوویند کے election میں جتنا بیرود تھا آپ سبھی ساتھ ہی مجھے بتائیں ایمانداری سے آج اتنا بیرود ہے جو گوویند کے election کے ٹیم ایلن آباد تھا ہے اتنا آج نہیں ہے نا اتنا نہیں ہے نا تو جب اس ٹیم جو بیرود تھا وہ بھی کیا تھا یہ جو اور پارٹیاں ہیں کسانوں کو بدنام کر رہی ہیں کسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سرکار کے یا کسی بھی کام کے اندر وہ اڈچن ڈالے یا کچھ کریں اپنی بات ہر انسان رکھ ہر انسان کو حق ہے رکھنے کا کسان کو بھی ہے میں کسان کے ساتھ ہوں وہ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں سرکار سے کہہ سکتے ہیں تو کسانوں کی آڑ میں ان کا نجائز فائدہ کچھ پارٹیاں کچھ لوگ لیتے ہیں اور باقی کسانوں کے لیے جتنا ہی سرکار نے کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی سوچ کسی اور سرکار کی رہی ہو کبھی نیچے ہریانہ سے لے کے موڈی جی تک بائی صاحب ہمیشہ آمنترن دیا ہے آج بھی کسانوں کو کوئی بات رکھنی ہے کوئی بھی بات کہنی ہے اگر مال لوگ کے اندر میں خٹر صاحب کو تو میں تیار بیٹھا ہوں میرے کو بولیں آگے کہ ابھی چلو چلتا ہوں یہ بیٹھے ہے شوک جی بات چیت کرنے کے لیے کبھی کوئی منائی نہیں ہے سب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ہریانہ کے کسانوں نے ہریانہ کے کسانوں کے بارے میں فصلوں کے بارے میں جو ریٹ ہیں مجھے نہیں لگتا کچھ کچھ چیزوں کے جب آپ کسی کے پارٹنر ہیں تو پارٹنر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ پارٹنر کا مطلب ساتھ ہیں تو ویسے ہم ساتھ ہیں ہریانہ میں بھی مشہور تھی اور یہاں بھی تھی اور ہر جگہیں تھی کیونکہ وہ ایک لوٹ خسوٹ کی اور ہر آدمی کو پریشانی کی راجنیتی تھی اس سے نجات دلانے میں ہریانہ لوکیت پارٹی نے بہت کام کیا ہے لوگوں نے ساتھ دیا اسی لیے کہ ہمیں اس لوٹ خسوٹ کی راجنیتی سے چھٹکارہ ملے اور آج ہریانہ کے اندر کون ہے میں کہوں کہ ہریانہ لوکیت پارٹی ہے یا کوئی اور پارٹی ہے کوئی پارٹی نہیں بات رہی اب آپ کو نام لے کے جو پوچھنا چاہتے ہو تو بتاؤں ان ایلو کی اور جے جے پی کی وہ اپنے وزود کی لڑائی لڑ رہے ہیں جندہ رہنے کی بھی کسی طرح سے ہمارا چشمہ بچے اور چابی کھونے سے بچے اور کچھ نہیں ہے کہیں سے کچھ نہیں ہونا دس کی دس سٹوں سے جمانتیں جب تو ہوں گی آپ کے سامنے ہوئے گا جو میں بول رہا ہوں وہی حال وہ صرف اپنا نشان بچانے کے لیے اپنا وزود بچانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں یہ بات بلکل سچا ہی ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں ہریانہ لوکیت پارٹی اینڈیے کا حصہ ہے تو صرف ایک حصہ اور چھتروں میں کیسے پرچار چکتے رہے ہیں کیا کہا ہے ہریانہ کے اور اسوں میں بھی پرچار کی کوئی لڑی بڑائی بلکل ہے ہریانہ کے اور اسوں میں بھی میں ایک دو جگہ تو جا چکا اور ہریانہ لوکیت پارٹی ہریانہ میں ان کے ساتھ ہے ہریانہ اور ہریانہ کے باہر جہاں میرا وجود ہے جہاں مجھے لوگ جانتے ہیں جہاں لوگ مجھے پیار کرتے ہیں جہاں پارٹی میری ڈیوٹی لگائے گی ہریانہ لوکیت پارٹی وہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ اس الیکشن میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں شہل جاکو پہلے بھی آئی تھی کیا کیا بتا دو کون نہیں جانتا شہل جا کو بھی یہاں آئی تھی پہلے اور دو دو بر جتی ہیں اور کیا ہوا ابھی بیٹھا تھا جو خجانچی پریوار بتایا نا آپ کو بیس بار ان کے گھر کھانا کھایا ہے بہن شہل جا جی نے جب پریم سکھداز جی راجو جو خود بیٹھا تھا بولا بائیسا ہم دلی گئے ابھی پیچانے ہی نہیں اس نے بات تک نہیں کی کیا فائد ہے ایسے میں پچاس آج میں وہ جانتا ہوں بھاگریت گپتہ جی سامنے ہی ہے باہر ہی کھڑے ہوں گے وہ میرے گھر لے کے بھی آئے تھے اس کو اور چوتھی دلویل سنگھ جی کے ساتھ ان کا ایسا سمبندر ہے جس کا کوئی ساب نہیں کچھ نہیں ہے کوئی بھی آئے لوگوں نے من بنایا ہوا ہے کہ دیش کے لیے دھرم کے لیے سناتن دھرم کو جندہ رکھنے کے لیے اور اپنے دیش کے گورو کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کو نریندر موڈی جی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے کمل کا فول کھلانا ہے بابا سرسائینات کی نگری سے جو کہ آپ سب کے سپورٹ سے ہوگا اور میری بنتی آپ سب ساتھیوں کو بھی کہ آپ پوری پوری سہیوگ اور سپورٹ کریں اپنے دیش دھرم کو جندہ رکھنے کے لیے بچانے کے لیے اور دیکھو بیوٹی کسی کے لیے لگ سکتی ہے اس کمل کے فول کو کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیا ہمیں کمل کے فول کا بٹن یہاں سے دبانا ہے اور کمل کا فول موڈی جی کی جھولی میں جا کے گرے وہ کام کرنا ہے دیکھو اپنا کام ہے کہ اپنی جب ڈیوٹی لگی ہے اور ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جتانہ آپ لوگوں نے میں نے آپ سے ریکویسٹ کر دی ہاتھ جوڑ کے اور میرے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا دی جو میرے ہزاروں ساتھی ہیں سب کی ڈیوٹی لگا دی میں نے کہ سب تنمندھن سے جھٹ جائیں اور جو کام ہمارا ہے وہ ہم کریں گے ہر طریقے سے اور مجھے لگتا ہے کہ پورا ہریانہ میرے کام کرنے کے ڈھنکو اور سٹائل کو جانتا ہے کہ ہمیں کیسے پچھلی بار سے بڑی جیت کرنی ہے دو آزار انیس سے بڑی جیت ہو چوبیس میں وہ کیسے کرنی ہے وہ آپ کا لوگوں کا عشیرواز اور پیار ہے تو وہ مجھے معلوم ہے اور وہ ہوگی